دوستو دو گروپ آمنے سامنے ہوں ایک طرف ہو لگڑ بگے اور دوسری طرف ہوں بھیڑیے تو کون جیتے گا لگڑ بگوں کے گینگ کی لڑائیاں تو آئے روز آپ دیکھتے ہی رہتے ہو مگر آج آپ ان بھیڑیوں کی وہ لڑائیاں دیکھنے والے ہو آپ کو یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کیا یہ چالیس کلو کا بھیڑیا اتنا خطرناک ہوتا ہے آج کی ویڈیو آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اسی لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو پہاڑی اور برفانی علاقوں میں ان بھیڑیوں کے گروپوں کے ساتھ بائیسن گروپ کا سامنا اکثر ہوتا ہی رہتا ہے اور ایک سے دو بھیڑیے بھی ایک بائیسن کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں برف پر وارٹر بک کا بھی یہ بھیڑیے شکار آسانی سے کر لیتے ہیں کیونکہ وارٹر بک جو سپیڈ جنگل یا میدانی علاقوں میں لگا سکتے ہیں وہ برف پر سپیڈ بن نہیں پاتی اور ان کو جان دینا پڑتی ہے دوستو بلیک بیڑیے بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان سے سبی کو ڈر بھی لگتا ہے دیکھئے برف پر اس بیڑیے کو خرگوش نظر آتا ہے اور یہ اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اسے تھوڑی دیر کے بعد پکڑ بھی لیتا ہے دوستو بیڑیوں کا گروپ دس سے پندرہ بیڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے ان گروپ کا ہر میمبر ان بیڑیوں کو فیملی کی طرح ہوتا ہے یہ بیڑیے مشکل وقت میں اپنے ساتھی کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے دوستو ابھی ایک بل ایلک کا پیچھا یہ بیڑیا کر رہا ہے اور برف پر یہ گینگ اس ایلک کو زیادہ دور اب جانے بھی نہیں دے گا دیکھئے برف پر یہ ایلک جیسے ہی اپنی سپیڈ تھوڑی کم کرتا ہے تو یہ بیڑیے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اسے گرانے میں لگ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں گراہ بھی لیتے ہیں دوستو یہ بیڑیے ہیرن سے لے کر بل ایلک اور واتر بک سے لے کر موز تک یہ کسی کو نہیں چھوڑتے دوستو ابھی ان بیڑیوں کی نظر پڑی ہے اس بائیسن کے گروپ پر دیکھئے ہر طرف بھگدڑ مت جاتی ہے اب ایک بائیسن اور اکیلا بیڑیا آمنے سامنے ہوتے ہیں بیڑیا اس بائیسن کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بائیسن اس کو اٹھا اٹھا کر پھینکتا ہے وہ بیڑیا لہو لوہان ہو جاتا ہے اور یہ بائیسن اس کو مارتا ہی رہتا ہے ویسے بھی یہ مقابلہ کوئی بنتا نہیں تھا ایک پائیسو کلو وزنی بائیسن چالیس کلو وزنی بیڑیے سے لڑے تو فرق تو واضح ہے یہ بیڑیا پھر بھی ہار نہیں مانتا مگر بائیسن اس بیڑیے کو اتنا مارتا ہے کہ چند دنوں کے بعد اس بیڑیے کی موت ہو جاتی ہے دوستو ہینی بیجر انتہائی خطرناک شکاری جانور ہے اب یہ بیڑیا غلط فہمی میں اس سے لڑائی تو لے لیتا ہے مگر وہ ہینی بیجر الٹا اسی پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ دیکھیں یہ بیڑیا اس ہینی بیجر سے جان چھڑانے کی کوشش میں ہے اور بیڑیا وہاں سے جان بچاتا ہوا نکل جاتا ہے دوستو ریچوں اور ان بیڑیوں کے دو دو ہاتھ ہمیشہ برف پر ہوتے رہتے ہیں اگیلا بیڑیا ریچ کے قریب بھی نہیں پٹکتا ان کے گینگ ان ریچوں کو گیرتے ہیں ریچ کی ناک نازک جگہ ہوتی ہے ناک اگر کسی بھی بیڑیے نے ریچ کی پکڑ لی تو پھر وہ اگلے ہی چند منٹوں میں ریچ کو دھیر کر سکتا ہے ریچوں اور ان بیڑیوں کی آئے روز لڑائی ہوتی ہی رہتی ہے مگر وہ لڑائی ان کی ایک دوسرے سے کھانا چھیننے کی وجہ سے ہوتی ہے دوستو ابھی ایک بیڑیے کی اس بائیسن کے بچے پر نظر پڑ گئی ہے وہ بچہ پانی کراس کرتے پیچھے رہ جاتا ہے یہ بیڑیا اسے پانی سے نکالتا ہے اور جھاڑیوں میں اسے مارتے ہوئے آواز تک نہیں نکلنے دیتا جب اس کو یہ بیڑیا کھا رہا ہوتا ہے تب اس بچے کی ماں واپس اپنے بچے کو دھونٹی ہوئی نظر آتی ہے مگر تب تک تو گیم آور ہو چکا ہوتا ہے اب دیکھئے یہ بائیسن گھسے سے پاگل ہو رہی ہے اب یہ بیچاری کرے بھی تو کرے گی کیا دوستو اس اگلی ویڈیو میں یہ بیڑیوں کا گروپ اس موس کے بچے کو پانی میں گھیر چکا ہے اس بچے کی ماں پوری کوشش کرتی ہے اپنے بچے کو بچانے کی مگر یہ بیڑیے اس کو کاٹ کاٹ کر تھکا دیتے ہیں یہ لڑائی کافی ٹائم تک چلتی ہے بلاخر اس بچے کی ماں لڑتی ہوئی تھک جاتی ہے اور یہ لڑائی اور ان بیڑیوں سے کر نہیں پاتی دیکھئے اس بچے کو اس کے سامنے یہ بیڑیے موت کے گھاٹ اتارنے میں لگے ہوئے ہیں اب اس بچے کی ماں کوشش تو کرتی ہے مگر اب یہ بیڑیے اس بچے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں دیکھئے اس بچے کو چند منٹوں میں یہ مار دیتے ہیں اور پھر اس بچے کی ماں کے سامنے یہ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں دوستو جنگل میں سب سے مشکل ہوتا ہے بچے کے جنم کے بعد اس کی پرورش کرنا ابھی ایک امپالا نے بچے کو جنم ہی دیا تھا کہ چیتے کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اب یہ چیتہ جتنی دیر میں بھاگ کر آتا ہے تو وہ امپالا اس وقت اپنے بچے سے تھوڑی دور جا چکی ہوتی ہے یہ چیتہ سیدھا اسی پر حملہ کرتا ہے اس کو مارنے کے بعد وہیں قریب ایک نر امپالا گھوم رہا تھا یہ چیتہ اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے دوستو اینٹی لوپ کے سینگ بہت خطرناک ہوتے ہیں دو چیتے اینٹی لوپ پر حملہ کر دیتے ہیں وہ اینٹی لوپ اپنے سینگوں کی مدد سے ان چیتوں کو سینگ مار مار کر کافی زخمی کر دیتا ہے مگر وہ چیتے اس کو چھوڑنے پر کسی بھی قیمت راضی نہیں تھے کیونکہ ابھی یہ اینٹی لوپ بچہ تھا تب ہی اس کی ماں آ جاتی ہے اور یہ دونوں مل کر ان شکاری جانوروں کو زخمی کرنے کے بعد وہاں سے بھگاتے ہیں اکثر یہ اینٹی لوپ لڑ کر ان چیتوں سے جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں دوستو آپ بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف ہاتھی اور شیروں کا جنگل میں آمنہ سامنا ہوتا ہی رہتا ہے اکیلا شیر کبھی بھی اس ہاتھی کو مارنے کی ٹھان لیت وہ خود تھک جاتا ہے اور ہار مان جاتا ہے ہاتھی کا کچھ بھی یہ شیر اکیلا بگاڑ نہیں پاتا دیکھئے اس ویڈیو میں چیونٹیوں کی طرح اس ہاتھی کے ساتھ یہ شیر لٹکے ہوئے ہیں اور اسے گرانے اور مارنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ہاتھی بھی کنفو ماسٹر کی طرح تھوڑا آگے جھک کر ایک شیر کو نیچے گراتا ہے اور دوسرے شیر ویسے ہی تھک چکے ہیں کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیر ہاتھی کو گرا بھی لیتے ہیں مگر وہ اس ہاتھی کو کاٹ کر کھا نہیں پاتے ان شیروں کی محنت کافی دفعہ ضائع بھی ہوتی ہے مگر بھوک کے مارے شیروں کو کچھ اور نہ ملے تو ان کو بھی زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے اور ہاتھی کے ساتھ لڑنا ایک رزق سے کم نہیں ہوتا دوستو یہ شیر زیادہ تر ان ہاتھیوں کو بھگا کر ان کے بچے الگ کر لیتے ہیں اور پھر ان بچوں پر ہاتھ ساف کرتے ہیں ابھی ان شیروں کا گروپ ہاتھی کے بچے کو مار کر کھا رہا تھا تب ہی اس بچے کی ماں آتی ہے شیر بھاگ کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس بچے کی ماں اس بچے کو زور لگاتی ہے کہ شاید یہ اب بھی اٹھ جائے گا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی ہر طرف مٹی ہی مٹی اڑ رہی تھی دوستو آپ بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف آپ یہ ویڈیو دیکھئے جو لوگ گدے کو ایک نارمل جانور سمجھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہائنا یعنی لگڑ بگا اس کو اس گدے نے کیسے مار مار کر سبق سکھایا تھا اسی طرح گدے کا بچہ ان بھیڑیوں نے مار ڈالا انٹری ہوتی ہے گدے کی اور یہ دیکھئے گدہ اس بیڑیوں کو اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے کہ اس کی بھی اسی جگہ ڈیتھ ہو جاتی ہے مگر بیڑیے کے مرنے کے بعد بھی اس گدے کا گصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ نے آج کی ویڈیو کو خوب انجوائی کیا ہوگا اور آپ جاتے جاتے ہمیں ضرور بتا دیجئے گا کہ آپ کو ان تمام پارٹس میں سے کون سا پارٹس سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ گترہ آج بھی آپ کے فیڈ بیک کا بسبری سے انتظار رہے گا دوستو آج کی ویڈیو تو ہوتی ہے یہاں پر ختم آپ ہمیں اور ہمارے ٹیم کو دیجئے اجازت خدا تعالیٰ آپ کا اور آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہو اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی